اسلام علیکم کیسے آپ سب میں کرتے ہوں خریہ سے ہمیں جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں بیورز آئے ناصر بنا رہے ہیں کڑی پکوڑا دیکھاتے ہیں آپ لوگوں کو ریسپی یہ جو ہیں لال مرچ اور تڑکہ بنا لی مکشر دائی تھا اور بیسن ہوتا ہے اس کو گرینٹ کر لیا اچھے سے فکس کر لیا ہے نمک مرچ خلدی بغیرہ نمک مرچ خلدی اور یہ گول مرچ ہے جو اس کا تڑکہ بنایا ہے باقی کچھ نہیں ڈالا اور یہ بیسن اور دہی کو مکش بنا کیا ہے اس میں حلدی زیادہ ہوتی ہے حلدی زیادہ ہوتی ہے تو آئے بنا رہے ہیں کڑی پکوڑا میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ کڑی پکوڑے کی ریسپی شیئر کیجئے کیونکہ اس موسم میں ہر کسی کو کڑی پکوڑا کی ضرور پڑتی ہے ہمارے گھر میں بنتی رہتی ہے بہینے میں تکرپن ایک دفع کھلا پانی ڈالتا ہے کھلا پانی ڈالتا ہے اس کا کلر بھی اچھا ہے دیکھا بھی اچھا ہے سب کچھ اچھا نکلے گا یہ دیکھیں یہ بھی تھوڑی ڈاڑی ہے لسی سے بھی لوگ چاٹے کی جو لسی ہوتی ہے وہ خٹی ہوت مل جائے دوسری سے بھی بنا سکتے ہیں لسی جو ہوتی ہے اویلی با نہیں ہوتی تو ہم دہی کے ساتھ کر لیتے ہیں ہماری تقریباً آدھا کلو کلو تھی دہی آدھا کلو دہی تھی اور آدھا کلو ہی بیسا نہیں استعمال کیا ہے آدھا کلو نہیں ہے تو ہماری تھی دونگے والے چمچ ہے تین میں دلتا ہوں بات دونگے والے چمچ میں آپ لوگ کو ابھی دکھاتے ہیں پانیر کر لے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تین یا چار ڈالتا ہوں لوگ کچھ لوگ کپ بھی بھار لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ دونگے والے چمچ یہ تین ڈالے ہوئے ہیں آدھا کلو دہی اس سے یہ تیار ہو رہی ہے اگر آپ لوگوں کے پاس کھٹا جو ہے چاٹے کی لسی کھٹی تو اسی سے بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ اس سے بہت مزے کی بنتی ہے دہی بھی ہو تو وہ بھی کھٹا ہونا چاہیے میٹھا دہی سے یہ اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں آتا کھٹی کھٹا سکتا ہے نبھو کے ساتھ لیکن وہ بہت زیکہ نہیں آتا اور اب اس کو چڑھا دیا ہے صبح صبح کا ٹیم ہے تقریباً 10 بجے کا اور اس کو پکنے دیں گے تقریباً دو تین بجے تک نہیں یہ پکنے چار بجے تک چار بجے تک تو بال آئے تو مٹھیا کر دیں اگر دام تک یہ تقریباً چار بجے تک ناصر کہہ رہے ہیں پک جائے گی اس کے بال پکوڑے نکالیں گے وہ بھی آپ لوگوں کو دکھائیں گے کہ ہم کس طرح کے پکوڑیں نکالتے ہیں لوگ کچھ پیاں ڈالتے ہیں کچھ ایسے بنا لیتے ہیں اور بڑے بڑے موٹے موٹے ہوتے ہیں اور ناصر چھوٹے چھوٹے پکوڑیں بناتے ہیں بہت مزیک ہوتے ہیں اور وہ بھی آپ لوگوں کو دکھائیں گے ابھی اس کا کرتے ہیں ویٹ اوبالانے تک 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 موسیقی 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 نکار رہے ہیں باہر آئے تھے چائے کے پہ تو وہ جا رہے ہیں تو ان کو باہر نکار رہے ہیں ابھی یہ بنائیں گے اور آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ پکوڑے ہم کیسے بناتے ہیں کڑی میں ڈالنے کے لئے یہ دیکھیں اس طرح کے کچھ آلو جو ہیں لمبے لمبے سے کڑ لئے ہیں اور ابھی اس کو تھوڑا چوب کر لیا جائے گا کیونکہ ناصر جو ہیں وہ چائے دینے میں مصروف ہو گئے ہیں تو ماں خود کڑ دی ہوں تو رمان تم کامرہ میں نہیں کرنا اور ماں جو ہے کڑ دوں گی ٹھیک ہے جی سب آگے یہ دیکھیں ایک منٹ ویواز ضرور کریں کیونکہ ٹائمرا بلار ہے اسے ٹھیک کر دیں کیونکہ ہٹ جاؤ تو یہ ایسے تھوڑے سے چوب کر لیتے دیکھیں جی اس طرح سے کچھ چوب کر لیتے ہیں لاکھوں بھی ابھی کٹنے والا تھا میرا انگو ٹھا کیچھے دو بٹا اچھا کام ہو رہا ہے کام ہو رہا ہے ہمارا کام ہے دخل اندازوں میں تکرنا نہیں کرتے جی نہیں کرتے ہماری ایسی جورت کھاں پر آئیے دیکھیں جی یہ چوب ہو گئے اور سارے جوہاں اسی طرح چوب کر لیتے ہیں اور یہ جو پیاز ہیں انہی میں ڈال لیتی ہوں ایڈ کھا لیتی ہوں ایڈ کھا لیتی ہوں آنو کی چاہ بنائے گی بنائیں پاکی کے کٹ لیتے ہیں جلدی سے کھا لیتے ہیں ابھی کٹ لیتے ہیں کیونکہ مجھ سے اتنی تیازی سے نہیں کٹ جاتا ہے جیسے ناصر کٹتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ تھوڑی سی رہ گئے ہیں ایک دو چپس اس کو ابھی ایسے کٹ لیتے ہیں یہ سارے جو ہیں میں نے چوب کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اور ابھی یہ بھی اسی میں اڈ کر لیتے ہیں اسی بول میں یہ دیکھیں جی ادھر میری بیٹی جو ہے وہ چائے بنا رہی ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں اس کو بڑا شو ہوگا ہے چائے بنانے کو اور یہ چائے بنا لیتی ہے مزے کی بناتی ہے چائے ہمیں یہاں پہ پرسند ہو رہی ہیں ناصر نا کیچن کو پلا کے رکھتے ہیں مجھے اچھا نہیں لگتا کیچن پھیلو وہ یہ سارے گندگی مرس گئی ہے جی تو ویورج یہ دیکھیں کہ ناصر نے پیسن اور یہ پوڈر ہے دھنیا پوڈر اور لال میرچ نمک اور انچوین وہ پیس کے تھوڑی سی ڈال دی ہے اور ابھی یہ میکس کر لیتی ہوں میں ناصر بی بھی کچھ کہیں گئے ہوئے ہیں موسیقی پانی بھال لیتنے کچھ پیس کے زمین کچھ پیس موسیقی پانی بھال لے پھر اس کے زمین پھر اس کے زمین پھر اچھا ہمیں زیادہ ڈالتے ہیں تو یہ اس کے نا وہ بان جاتے ہیں گلٹیاں سی ہو جاتے رہی جاتی ہیں تھوڑا تھوڑا سا ڈال کے اس کو مکس کر لیں گے اچھے سے ہم نے ٹھیک نہیں رکھنا ہم نے بہت پتلا ہی نہیں رکھنا ایسے ایسے جو ہوتا ہے نا ٹھیک تو اس کے موٹے جو بنتے ہیں پکوڑے ہم نے ٹھیک نہیں رکھنا یہ دیکھیں جی نیچے سے کہیں بھی بیسن نہیں ہے اچھے سے مکس ہو گیا اب اس میں تھوڑا اوہ پانی ڈالتی ہوں میں تو حاصل کرتی ہوں لیکن ناصر جو ہیں وہ چمچ کے ساتھ مکس کرتے ہیں اوہ پانی وغیرہ بھی چمچ جب ڈالتے ہیں تو وہ چمچ استعمال کرتے ہیں مکس کرنے کے لئے لیکن مائے ہاتھ استعمال کرتے ہیں ایک سیکنڈ یہ دیکھیں گے یہ اب بن گیا ہے تھوڑا لوز ہوتا ہے تو چمچ کے ساتھ بنایں گے اور تھوڑا بیسن مجھے گھاٹ کم لگ رہا ہے بیسن اور ڈالنا پڑے گا بیسن اور تھوڑا سے ڈال دیوں کیونکہ بیسن بہت کم لگا ہے پیکٹ تو ابھی اسی سے ایسے ڈال دیوں کیونکہ مجھے جو ہے پتلہ لگ رہا ہے بیسن یہ مسالہ تو مسالہ جو ہے پتلہ نہیں ہونا چاہیے پھر سے مکس کرتی ہوں ابھی یہ سے یہ دیکھیں جی پورے کو پورے کو پتلہ جو ہے مکس کروں گی یہ دیکھیں جی ہو گیا مکس اب تھوڑا دیکھیں جی تو اب یہ ٹھیک ہے اب اس کا مسالہ جو ہے وہ کیا نام ہے بیسن اب صحیح ہے پتلہ نہیں ہے یہ دیکھیں تو اس کو ہم چمچ کے ساتھ استعمال کریں گے اب میں کڑھیں لے آتی ہوں اور ویل وغیرہ ڈال کے اس کو ڈالتے ہیں پھر آپ لوگ سے ملتے ہیں اب میں تھوڑے در ویٹ کریں جو ہے چڑھا دی ہے وہ ایڈ ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں جی وہ ایڈ ڈال کیا ہے اس کی گرم ہونے کا ویٹ کرتے ہیں جب تک گرم نہیں ہونا چاہیے تب تک نہیں ڈالنا چاہیے میرا استاد جو ہے آگی ہے نیسر صاحب تو اس سے پوچھتے ہیں کہ بیسن میں نے مسالہ صحیح بنائے گا نہیں بیسن اور ڈال ہے صحیح بنائے پڑے ہیں ہمارا اویل جو ہے بلکل گرم ہو چکا ہے اور اس کو جو مسالہ ہے اس کو ابھی دیکھنا ناصر کیسے چمائے کے ساتھ ڈالتے ہیں آجا نازل ادھر آگیا بسم اللہ رب مہدی یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایسے پتلے پتلے بلکل کھانے میں بھی مزا ہے بنانے میں بھی مزا ہے اور جو موٹے موٹے لوگ بناتے ہیں نا وہ اچھے ہوتے ہیں اپنے حساب سے ہر کوئی اچھے بناتا ہے لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ بیچ میں کچھ رہ جاتے ہیں جب کڑی کے اندر ڈالتے ہیں تو وہ بلکل آٹا نکلاتا ہے اسے ہوتا ہے نا کڑی نے اس کے اندر پانی جلب ہوتا ہے نا پوڑھ نا جاگے کڑی کے اندر جلب کرنا ہوتا ہے نا ہے تیک پوڑ یہ ڈال رہے ہیں پیلا پور ہے اب یہ چیک کرنے میں ختم ہو جائے گا ماشاءاللہ سے ڈال دیئے ہیں اوائل کو دیکھیں جی بلکل گرم ہے ابھی نکالیں گے تو پھر آپ لوگوں کو دکھائیں گے کہ کیسے پتلے پتلے سے ہوتے ہیں جی تو بیوز ایک جو پور تھا وہ بلکل پاک چکا ہے یہ دیکھیں بہت مزے کے بنے ہیں پتلے پتلے سے اور یمی ہوں گے انشاءاللہ تو بھی یہ نکال رہے ہیں چکتے بھی ہیں نمک میرچ سب کچھ چکھا جائے گا اس کے بعد جو ہے پورے نکال کے پھر ایک دم سے ادھر ڈالیں گے کیونکہ ہم نے تڑکا وغیرہ نہیں لگا نا تڑکا ہم پہلے سے بنا لیتے ہوتا ہے نا کڑی ہوا نہیں تڑکا لگا تو مہین پر وہ کس چیز کا پھر لگائیں گے کڑی پتے کا پہلے لگا جو ہے زیرہ اور کڑی پتہ جو ہے نا مزے کے لگائیں یہ دیکھیں کتنی پتلے پتلے سے ہیں اور بیچ میں بیل گول بھی کچھے نہیں ہیں اور دوسری جو ہے وہ ڈال ہے دوسرا پور یہ دیکھیں ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اور ناصر کڑی لے ہیں جب تک مہین یہ جو توڑائی بنے وہ چکھ لے پیم نمک میر چکی اور اس کا وہ بھی کہ زیر کا کیسا ہے مزے ہائے آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا یہ دیکھیں دوسرا پور جو ہے ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اور ناصر کڑی لے ہیں وہ ساتھ ساتھ جو ہے ڈالتے جا رہے ہیں تاکہ ان کو جو ہے ڈال دیں یہ دیکھیں ایک پور پیلے والا ڈالا ہوا ہے اور دوسرا ڈال دیں یہ دیکھیں یہ ڈال دیا ساتھ ساتھ ڈال دیں تیسرا پور لگا رہے ہیں کیونکہ چاہے وغیرہ تو ہر کسی نے پی لیا پکوڑوں کسی کو ضرورت نہیں ہے اور نہ اس ناصر نے بتایا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے اگر میں بتاؤں گا تو وہ مانگ لیں گے چپ کر کے نکالی جا رہے ہیں اور ڈالی جا رہے ہیں اس کے مسالہ کام ہے اگر میں رہتے ہیں مسالہ کام ہے تو وہ یعنی ایک دو پورٹو اور دو پلیٹر تین پلیٹر تندر چلے جائیں گی پھر نہیں بچیں گے یہ دوسرا مسالہ بنانا پڑتا ہے نا تو اس لیے ابھی یہ ڈال دیں اب دیکھیں یہ کڑی کے لگ یہ دیکھیں یہ ناصر بنا رہے ہیں یہ زیرہ ڈال دیا ہے اور تڑکہ بنا رہے ہیں اور یہ ہے کڑی پتہ جو کہ ہم فریز کر کے رکھتے ہیں کیونکہ ہمارے پاک پہلے کڑی پتے کا پودا تھا اب نہیں ہے وہ سوگ گیا ہے یہ ہے کڑی پتہ اور تری کے لیے تھوڑی تھی لال میں تھی تو یہ ہو گیا ہے ریڈی اور یہ لگیاں ترکا ہے اب ہوں گی ہماری کڑی ریڈی تو مین کروں گی کہ اسی کڑی جو ہے ہماری اچھ آپ لوگ پسند آئے گا پسند ہے تو لائک کرنا شیئر کرنا ہمارے چینل سیٹی و لوگ کو سبسکرائب کرنا ہے پکوڑے کھانے دو آ جائیں اور انشاءاللہ کال ملوں گے ایک نئی ویڈیو میں تب تک لے جاؤں گی اجازت اللہ حافظ